اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل میرا نام ہے کاسم آپ دیکھ رہے ہیں کاسم ٹیوٹس تو دوستو آج کی کینوا کی کلاس میں ہم سیکھیں گے ہاو ٹو کریئٹ وائٹ بورڈ اینیمیشن ان کینوا وائٹ بورڈ اینیمیشن ہم کس طرح سے کینوا میں بنائیں گے وائٹ بورڈ اینیمیشن کچھ اس طرح کی ہوتی ہے جس کے اندر سکیچ کو ڈراؤ کیا جاتا ہے ایک پین کے ذریعے یا پھر پینسل کے ذریعے اور یہ آٹومیٹکلی ایک اینیمیٹڈ پکچر ہوتی ہے جو خود بخود ڈراؤ ہوتی رہتی ہے تو یہ آج کل کافی ٹرینڈنگ میں ہے اس کے لئے کافی سوفٹرز ہیں دوڈلی ہے اور بھی کافی سوفٹرز ہیں جن کے ذریعے ہم وائٹ بورڈ اینیمیشن کریئٹ کر سکتے ہیں لیکن آج ہم سیکھیں گے کینوا کے ذریعے آپ اس کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کینوا پر آ جانا اور آپ نے یہاں پہ کریئٹ ڈیزائن پر کلک کرنا اور پھر یہاں سے آپ نے اپنی ویڈیو کا سائز جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آپ موبائل کی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہ سائز آپ یہاں پر لکھ دیں ٹک ٹاک کے لئے بنانا چاہتے ہیں وہ لکھ دیں تو میں یہاں پہ فیلال اس سائز کو سیلیکٹ کروں گا کریئٹ ڈیزائن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے ایک بلینک ونڈو جو ہے یہ اوپن ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی سکرین کو ڈراؤ کرنا ہے یعنی کہ جو جو ایلیمنٹس ٹیکسٹ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جن کو آپ اینی میڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے میں اگزیمپل کے طور پر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اپنے چینل کا نام لکھ دیتا ہوں اس کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں یہاں سے فانٹم چینج کر لیں گے پھر اس کے سائز کو آپ یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے کلر وغیرہ کو بھی اگر آپ نے چینج کرنا ہو تو یہاں سے آپ کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں اب ہم کچھ ایلیمنٹس کو ایڈ کرتے ہیں ایلیمنٹس کے لئے یہاں پر آپ نے ایلیمنٹس کے ٹیپ پر آنا ہے اور جو بھی ایلیمنٹ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے کہ میرے پاس یہ کچھ elements پڑے ہوئے ہیں یہ والے ان کو میں یہاں پہ adjust کر لوں گا اور آپ colorful elements جو ہیں ان کو بھی use کر سکتے ہیں لیکن whiteboard animation میں چونکہ black color کے جو elements ہیں وہ زیادہ famous ہیں اس وجہ سے ہم انہیں کو ہی use کریں گے یہ example کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے ایک پہلی screen جو ہے اس کو میں نے draw کیا ہے اس کے بعد آپ add page کر کے ایک new screen بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ new elements کو add کر کے ان کو بھی animate کر سکتے ہیں فلال میں آپ کو صرف اس کی example دکھاؤں گا تو یہ ہماری ایک picture جو ہے ایک screen یہ create ہوگی اس کو سب سے پہلے ہم یہاں سے download کریں گے png میں اس کو png میں یہاں سے download کر لیں گے تو جیسے ہی ہماری picture یہ download ہو جائے گی ہم نے یہاں پر آنا ہے apps پر apps پر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر search کرنا ہے speed paint تو یہ اس طرح کا app آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو آپ نے click کرنا ہے یہاں سے add new page پر click کریں گے اب یہاں پر آپ نے جو image download کی ہے اس کو آپ نے upload کرنا ہے choose file پر جائیں گے اور اس کو آپ نے یہاں پر upload کر دینا ہے اب نیچے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے frame rate آپ کتنا رکھنا چاہتے ہیں 30 fps رکھنا چاہتے ہیں 60 رکھنا چاہتے ہیں 120 رکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی frame rate رکھ سکتے ہیں پھر وہ sketch کی duration پوچھ رہا ہے کہ کتنے دیر میں آپ کا sketch جو ہے وہ draw ہوگا 1 second 3 5 10 اپنی مرضی کا آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس کو 20 seconds کر دیتا ہوں اب اگر آپ کا sketch colorful ہے تو وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کے اندر جو coloring ہے وہ کتنے second میں کرنی ہے 3 میں 5 میں 10 میں وہ بھی آپ select کر سکتے ہیں لیکن چونکہ colorful sketch ہمارا نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس کو اسی طرح رہنے دیں گے پھر add sketching hand effect اگر آپ hand effect کو add کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ اس کو select کر دیں اور animate پہ click کر دیں تو اب یہ تھوڑی دیر کے اندر جو ہے آپ کا sketch ہے اس کو یہ animate کر دے گا اب ہماری جو animation ہے وہ complete ہو گئی size کو ہم adjust کر لیں گے یہاں سے اور اس کو آپ یہاں پہ بھی play کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ کافی جو ہےنا وہ loading لے گا کیونکہ online ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو download کر لینا ہے mp4 میں اور second screen کو ہم نے download کرنا ہے done کر کے ہماری ویڈیو download ہو گئی ہے اس کو اب ہم open کر کے دیکھیں گے تو یہ کچھ اس طرح کی animation جو ہے وہ create ہوگی اور آپ اس کے اندر مزید اگر voice over کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کے اندر کوئی music وغیرہ add کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ canva کے اندر ہی ویڈیو editing کی جو میری class ہے میں نے پورا ویڈیو editing پہ ایک session بنایا ہوئے 20 minutes کا آپ اس کو watch کریں تو مزید آپ اس کے اندر changes جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو that's it امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like اور channel کو subscribe کر دیں تو آج کے لیے اتنا ہی see you in the next video